اور وہ معروف ناک جسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں آپ کے زوج کے لیے بات سنا دیتا ہوں مضمون مکمل کر دیا میں نے جتنی بات آج بتانا چاہتا تھا یہ قصیدہ بردہ شریف جو لکھا امام شرف الدین بوسیری میں امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ ان کا مزار مصر میں اسکندریہ کے شہر میں دو ولیوں کے مزار آمنے سامنے ایک ہی جگہ پر ہیں ایک ہی چوک میں ایک چوک ہے بڑا خوبصورت چوک ہے تو اس چوک کے اس طرف حضرت شیخ ابوالعباس المرسی کا مزار ہے یہ امام ابوالحسن شازلی کے خلیفہ آزم ہے اور ادھر سامنے امام شرف الدین بوسیری کا مزار ہے شیخ ابوالعباس المرسی وہ بزرگ ہیں مجھے دونوں مزارات کی حاضری اور زیر زمین تہہ تک جا کے حاضری کا شرف نصیب ہوا اندر اندر جا کر شیخ ابوالعباس المرسی وہ بزرگ ہیں فرماتے ہیں لو حجبت انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترفت عین ما عدد نفسی من زمرت المسلمین فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ایک لمحے کے لیے آقا کا چہرہ انور میری نگاہ سے اوجل ہو جائے تو میں اس لمحے خود کو کافر سمجھتا ہوں ہر وقت حضور کے دیدار کے عالم میں رہتے تھے ہر وقت شیخ ابوالعباس مرسی اور ادھر سامنے امام شرف الدین بوسیری کا مزارات اور اللہ کی شان جب میں وہاں حاضر ہوا تو مزار اقدس اور اوپر قبر انور جو مزار اقدس تھا وہ گرا کے نیچے سے اٹھا کے لہت مبارک کو نئے سیرے سے تعمیر کر رہے تھے نیچے سے لہت مبارک پوری نیچے سے قبر کو نئے سیرے سے تعمیر کر رہے تھے اور سبز غلاف کے ساتھ پورا کا پورا ڈھاپ رکھا تھا انہوں نے تو کسی کو اندر داخلے کی اجازت اوپر قبر کا تعویز تھا بڑا چاروں طرف غلاف سے ڈھاپ رکھا تھا نیچے لہت سے تعمیر کر کے لارہے تھے حاضری دی سلام پڑا وہ جو مجاور تھے علماء کچھ شیوخ کچھ فقراء اللہ جانے ان کے دل میں حضرت امام شرف الدین بسیری نے کیا ڈالا خدا جانے کیا ڈالا ہم سلام پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے واپس آنا چاہ رہے تھے وہ آئے اور مجھے پکڑ کے انہوں نے غلاف اٹھایا اور اندر ڈال دیا اور کہا آپ اندر جا کے مل لائیں تو پھر اندر زیارت کی یہ امام شرف الدین بسیری رحمت اللہ علیہ انہیں فالج ہو گیا تھا انہیں فالج ہو گیا تھا اور پندرہ سال بستر پہ رہے ہیں کتنے سال چل پھر نہیں سکتے تھے تو شہر گلی کوچہ بازار آنا جانا پندرہ سال سے بند تھا نہ کسی کو ملے نہ کسی نے دیکھا اس حال میں رات کو انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ قصیدہ لکھا قصیدہ بردہ بردہ کہتے ہیں چادر کو یہ نام انہوں نے نہیں رکھا ان کا نام کیا ہے القصیدت المحمدیہ ایک سو چین سٹھ اشعار پہ مشتمل قصیدہ لکھا اور لکھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا مکمل کر لیا اور چونکہ مفلوج تھے تو بیڈ پر ہی تھے رات کو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سیری ہمیں وہ قصیدہ سنا دے تو عالم خواب میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کی حضرت بو سیری نے وہ قصیدہ پڑھا جب قصیدہ پڑھا تو حضور خوش ہوئے آقا علیہ السلام کا معمول تھا ایک دو صحابی اور بھی ناد خان تھے حضور کے ناد پڑھتے ہوئے حضور خوش ہوئے تو آپ نے اپنی چادر اتا کے اس کو پھینک دی تھی دے دی تھی چادر اتار کر رات کو عالم خواب میں قصیدہ سنا قصیدہ سن کے جب آقا علیہ السلام خوش ہوئے اپنی چادر اتا کر دی چادر اتا کر دی بو سیری چادر کو بردہ کہتے ہیں تو حضور کی چادر سے اس قصیدہ کا نام قصیدہ تلبردہ پڑھ گیا چادر والا قصیدہ آقا علیہ السلام نے دست یک دست پھیرا اور خواب میں شرف الدین بوسیری کو شفایاب کر دی خواب میں شفایاب کر دی صبح اٹھے تو ان کا خیال تھا کہ خواب میں حضور نے دست یک دست پھیرا تھا شفایابی تو خواب کی بات ہے اب وہ ظاہری صحت ندرستی تو نہیں ہوگی دیکھو تو صحیح اٹھ کے کوشش کی تو اٹھ کے بیٹھ گئے قدم رکھا تو چل بڑے پندرہ سال سے جو فانج تھا رات دست مصطفیٰ کی برکت سے شفایاب کر دی صبح باہر نکلے رات کی بات تھی قصیدہ لکھا خواب میں آقا کو پڑھ کے سنایا شفایاب ہو گئے نکلے شہر سکندریہ میں اپنے شہر میں بازار جا رہے ہیں پیچھے سے گدری پوش ایک عاشق ایک فقیر مجذوب آ رہا ہے پیچھے سے اس نے آواز دی بوسیری رک گئے کس نے بلایا ہے مر کے دیکھا تو دیکھا ایک فقیر ہے مجذوب ہے عاشق ہے کھڑا بلا رہا ہے اس کے پاس گئے بوسیری قریب چلے گئے جب قریب پہنچے تو آہستہ سے کہتا ہے رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دے مجھے بھی سنا دے حضرت بوسیری فرماتے ہیں آپ کو کس طرح پتا ہے میرے قصیدے کا اس نے کہا خدا کی قسم جب رات تو حضور کو سنا رہا تھا اور آقا جھوم رہے تھے دور کھڑا میں بھی قصیدہ سنگا بس اس قصیدہ بردہ کی پھر دھوم مچ گئی شہرت ہو گئی بادشاہ وقت نے اس کے اورات لے کے رکھ لیے پھر جو بیمار ہوتا اس قصیدے کے اورات اس کو سر پہ رکھ کے ملتا شفاییاب ہو جاتا تو آقا علیہ السلام کی نعت بشرتے کے نسبت عشق میں فنا ہو کے لکھی ہو اور حضور سے یہ نسبت ہو اور تعلق ہو اور حضور کے ملاد کی خوشی اور خوشی میں یہ نغمے اور ترانے گانا اور اپنی زندگی میں عمل میں حضور کے عشق کو اتار لینا اور حضور کی غلامی کو اپنی زندگی میں تاری کر لینا یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے نصیحت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو سمار لیں آقا علیہ السلام کے عشق میں فنا ہو جائیں اور حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت تیبہ اور آپ کی تعلیم میں زندگی کو ڈھان لیں کسی سے پیار ہوتا ہے تو بندہ اسی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اسی کی چال ڈھال کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے حضور سے عشق کرو اور حضور کی طرز زندگی کو اپنا بود و باش بنا لو